چوہان صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو چکا وزیراعظم بننے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاید واحد سیاستدان ہوں جو میڈیا کے اندر مسلسل یہ بات کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وزیراعظم بننے کے حوالے سے وہ محاورہ بڑا صادق آتا ہے کہ دلی حنوز دور اصد ابھی بہت دور ہے ابھی تو امتحان ہے ابھی تو ایکزیم ہے نواز شریف صاحب کا وہ امتحان دو تین چار مہینے چلے گا اس امتحان میں دیکھا جائے گا ان کو پل سرات سیاسی پل سرات پر سے گزارا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان کا ایٹیٹیوٹ ان کا بیہیوئر ان کا جناب جیسچر اور ان کے معاملات کوئی پرانا گوالمنڈی والا نواز شریف دوبارہ تو نہیں جاگتا وہ نواز شریف کے جو انتقام کی سیاست اپنے مخالفین کو تہتے کرنے کی سیاست ججو جنرلوں کے خلاف اور اداروں سے ٹکرانے کی سیاست کرنے والا نواز شریف اگر تو وہ نہ جاگا اگر تو سموتھلی اور سنکرنائز طریقے سے چیزیں چلیں تو اسامہ بھائی اور عامر زیاد صاحب پھر تو کوئی پل سرات میں سے سیاسی جنت کی طرف جائیں گے اگر بیج میں کوئی انہوں نے ہنکی پھینکی کی اور میں ایک تفسرہ کر رہا ہوں کہ اگر اب سار عالموں کے تاریخ فاطمیوں کے پرویز رشیدیوں کے اور اس طرح کے جناب کچھ لوگوں کے ہتھے چڑ گئے تو پھر جناب سیاسی جہانم کی طرف جانے میں ایک سیکنڈ لگے گا تو ابھی امتحان کا پروسٹ ہے ہم دیکھیں اس میں سے کیا کہ کرتا ہے لیکن سب سے سیٹے پر نو لیگ میں سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نو لیگ کے قومت آ لیا ہے لیکن نو لیگ میں سے سب سے ایکسپٹیبل جو پرائیم نیسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے وہ شباہ شریف ہے تو آپ کو اگر سپورٹ کرنی پڑی ایسا مرحلہ آیا مخلوق حکومت کا تو آپ کی سپورٹ نواز شریف کے ساتھ ہوگی اگر وہ کینڈیڈیٹ ہوئے نو لیگ کی طرف سے ابھی تو الیکشن لڑیں گے الیکشن میں ہمارا جو دیکھیں استحقام پاکستان پارٹی نے برملا یہ بات کہی کہ ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں ہم ذاتی مفاد سیاسی مفاد پارٹی مفاد عوام کا مفاد ریاست کا مفاد ملک کا مفاد سیاست کی ہی ان 6-7 مفاد کے لیے جاتی ہے اور وہ سیاستدان ہی نہیں اور وہ سیاسی پارٹی نہیں جو ان مفادات کے لیے اپنے مخالف کے ساتھ بھی نہ بیٹھے سیاستدان کسی ٹائم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے ملک کے مفاد کے لیے ریاست کے مفاد کے لیے معاشرے کے مفاد کے لیے پارٹی کے مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو جناب ہم ہے پیور پولٹیکل پارٹی پہلی چیز دوسری چیز ہم جنات لوگل لیول پہ کہہ لے اکسی ڈیویزن پہ اکسی زلے لیول پہ اکسی صوبے لیول پہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی ایڈیسمنٹ موکہ اور مناصلت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں کیوں؟ کہ ہم اپنے علاوہ باقی ساروں کو سیاسی برکتار سیاسی گناہگار سیاسی سیاہکار سیاسی شرطان سیاسی ابلیس نہیں گردان تھے ٹھیک ہے جی ہم ان کو اپنی طرح کا سیاسی دان سمجھتے ہیں ہم نے یہ چھ سات مفاد ہے ان کے مطابق پالیس دانی اب آگیا لیکچن ہو گیا ہونے کے بعد پھر جو سیچویشن بنے گی پنجاب سبلی کے اندر محاقی سبلی کے اندر اس کے مطابق دیکھیں کیونکہ میرا سوال پوچھنے کا مقصد دیتا کہ سبھی کا یہ خیال ہے کہ مخلوق حکومت بنے گی اس ودا سے کہیں نہ کہیں تو سب کو جانا پڑے گا کیٹوس پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیٹوس پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر الیکچن ہم جیت جاتے ہیں ہم نے تو اپنا اور مولک کا مفاد دیکھنا ہے اگر اس کے اوپر چیزیں فٹ آئیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو تحریک انصاف بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف توبہ طائب ہو کے نو مئی کے جتنے گناہ ہیں ریاست کے خلاف عدالتوں کے خلاف پاکستان کے سفرینٹی کے خلاف اگر اس نے کوئی توبہ طائب کر کے کوئی شکر نکلتی ہے چلے چوہن صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف سوال سے سوال چکے نکلتے آتے ہیں پھر آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے